السلام علیکم ویلکم اگین ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست بہت ہی بیسٹ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں ہوم میٹ پیزا کی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی کم انگریڈنٹس کے ساتھ ہمارا پیزا یہ گھر میں ہی بن کر ریڈی ہو جاتا ہے اگر آپ میری ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے پیزا بنائیں گے تو یقیناً آپ کا بھی پیزا بہت ہی سوفٹ بن کر گھر میں ہی ریڈی ہو جائے گا آپ کو ریسٹرانٹ جا کر کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی گھر میں ہی بہت زبردست سا پیزا ہمارا بن کر ریڈی ہو جائے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو سب سے پہلے ہم اس کے لئے دو ریڈی کر لیتے ہیں دو بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ہاف کپ نیم گرم پانی اس کے اندر ہم انسٹنٹ ایسٹ کا ایک پیکٹ ایٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کے اندر چینی ایٹ کریں گے 1.5 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون اس کے اندر نمک ایٹ کر لیں گے اور ان سب انگریڈنٹس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے 15 منٹس کے لئے تاکہ ہماری ایسٹ اچھے سے رائس ہو جائے تو دیکھیں 15 منٹس کے بعد ہماری ایسٹ رائس ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو ایک بال میں ٹرانسفر کر دیا ہے ساتھی اس کے اندر ایٹ کریں گے 6 ٹیبل سپون میدہ ایٹ کریں گے 2.5 کپ یعنی کہ 1.5 کپ ہم اس کے اندر میدہ ایٹ کریں گے اس کوانٹیٹی سے آپ کے دو میڈیم سائز کے پیزا سون کے ریڈی ہو جائیں گے ساتھی اس کے ڈرائی ملک پاوڈر ایٹ کر دیں گے یعنی کہ خوشک دودھ 3 ٹیبل سپون آپ کوئی بھی پاوڈر نیڈو یا ایوری ڈی یا کسی اور بھی اچھے برینڈ کا آپ یوز کر سکتے ہیں ملک پاوڈر ملک پاوڈر ڈالنے سے آپ کی دو بہت زیادہ سوٹ بان کر ریڈی ہوتی ہے تو بس اب اس کو اچھے سے مکسنگ کر لیں گے 1 کپ نیم گرم پانی لے لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کرتے جائیں گے اور اس کی ایک سوٹ سی دو بنا کر ریڈی کر لیں گے آپ نے ایک دم سارا پانی ایٹ نہیں کرنا بس دو کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایٹ کرتے جائیں گے اور دو کو بنا کر ریڈی کر لیں گے آپ نے ایک دم سارا پانی اس کے اندر ایٹ نہیں کرنا کیونکہ اگر ہم سارا پانی ایک دفعہ ایٹ کر لیں گے تو ہماری دو سوفٹ ہو جائے گی بہت زیادہ جس کو ہنڈل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اس وجہ سے آپ نے اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہی پانی کو ایٹ کر لیں گے تو بس اب اس دو کو اچھے سے سٹریچ کرتے ہوئے گون لیں گے تاکہ اس کے اندر ایک الاسٹری سٹی آجے اس دو کو اتنی دیر تک گون لیں گے جب تک یہ ہاتھوں سے چپکنا بننا ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ تقریباً 10-15 منٹس کے بعد ہماری دو پرفیکٹلی دن ہے بس اتنی سوفٹ آپ نے اس کی دو رکھ لینی ہے جتنی آپ سے ہنڈل ہو جائے تو چلیں اب اس کو ایک باول میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں باول کو سب سے پہلے آئل سے گریز کر لیں گے بعد اس میں ڈو رکھ کے اس کو اچھے سے کور کر دیں گے تو میں اس کو کلنک شیٹ سے اچھے سے ریپ کر دوں گی تاکہ اس کے اندر ایر بلکل نہ جائے اس کو چاروں سائڈوں سے اچھے سے کور کر لیں گے اور تقریباً دو گھنٹے کے لیے اس کو رائس ہونے کے لیے رکھ دیں گے کسی وام جگہ پر تو چلیں جب تک ہماری ڈو رائس ہو رہی ہے تب تک ہم چکن کی ٹوپنگ ریڈی کر لیتے ہیں پیزا کے اوپر لگانے کے لیے چکن کی ٹوپنگ کے لیے میں نے ایک بریس پیس لے لیا ہے اس کو چھوٹ چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اب اس کو ایک باول میں ٹرانسوے کر دیں گے اور اس کے اندر سپائسی سے اٹ کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے چکن تکہ مسالہ اس کے اندر اٹ کیا ہے کیونکہ ہم چکن تکہ فلیور دیں گے پیزے میں اس وجہ سے چکن تکہ کا مسالہ اس کے اندر اٹ کریں گے 3 ٹیبل سپون نمک اٹ کر لیں گے 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر اٹ کر لیں گے 1 ٹیبل سپون بس ان سب سپائسیز کو ڈال کے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آپ نے میری ویڈیو کو فل واش کرنا ہے آج بہت ہی زبردہ سا ہوم میٹ پیزا ہم گھر میں ہی بنا کر ریڈی کر لیں گے تو بس یہ دیکھیں یہاں پہ مسالہ چکن کے ساتھ سٹک ہو گئے ہیں اب ہم اس کو کبر کر کے رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے 30 منٹس کے لیے جب تک ہم دوسری طرف موسریلہ چیز کو شریڈ کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو شریڈڈ چیز بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ میرے پاس شریڈڈ نہیں تھی یہ بار ہی پڑھا باتا تو سب سے پہلے ہم اس کو شریڈ کر لیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو اوپر دیئے گے لنک پر کلک کریں وہاں اور بھی بہت ہی زبردہ سی ریسپیز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے چیز کو شریڈ کر لیے ہے اب ہم دوسری طرف ایک پین لے لیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہم نے میری نیٹ کرنے کے لئے چکن رکھا باتا اس کو فرائی کر لیتے ہیں یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون آئل ایٹ کر لیے ہیں ساتھ ہی اس کے اندر میری نیٹڈ چکن ایٹ کر لیں گے تو بس اب اس کو فرائی کر لیتے ہیں ساتھ ہی اس کے اندر لسن ادرا کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے ون ٹیبل سپون ان دونوں چیزوں کو اچھے سے ہم پکا لیں گے ہلدی پاورڈر ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایٹ کرنے سے چکن پہ بہت پیارا سا کلر آ جائے گا تو بس یہ دیکھیں چکن نے بہت ابردستا پانی یہاں پہ چھوڑ دیا ہے اب ہم اسی کے پانی میں اس کو کور کر کے پکا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے دس منٹ کے لئے اس کو کور کر دیں گے تو یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد ہمارے چکن کا پانی بھی ٹرائے ہو گیا ہے اور چکن بھی بہت ابردستا ہمارے یہاں پہ ٹینڈر ہو گیا ہے تو چلیے اب ہم ہوم میٹ پیزا سوس ریڈی کر لیتے ہیں پیزا سوس بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے ٹومیٹو کیچپ ہاف کپ لے لی ہے ساتھی اس کے اندر باریک کٹا ہوا گارلک یعنی کے لسن ایٹ کر لیں گے شگر ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون چلی فلیکس یعنی کے دھڑا مرچ ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون سالٹ ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون لال مرچ ایٹ کریں گے وان فور ٹی سپون ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہماری بہت زبردستی ہوم میٹ پیزا سوس بھی بن کے بلکل ریڈی ہے آپ چاہیں تو مارکٹ سے بھی ملتی ہیں پیزا سوس وہ بھی اس کو پر پلائے کر سکتے ہیں بٹ یہ ہوم میٹ پیزا سوس بھی بہت زبردست پیزے کو پر لگتی ہے آپ اس کو ایک بار شروع ٹرائے کیجئے تو چلی اب ہماری یہاں پہ دو بھی پروف ہو گئی ہے یہ دیکھیں بہت زبردستی دو گھنٹے کے بعد ہماری دو بلکل رائز ہو گئی ہے اب ہم اس کو پنچ ڈاؤن کریں گے اور اس کا ایک پیڑا سا بنا لیں گے اب ہم اس ڈاؤ کو ٹو پیزز میں ڈوائٹ کر لیں گے اور اس سے ٹو میڈیم سائز کے پیزاز بنا کر ریڈی کریں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل ایکن کے دوبانہ مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والے ہر نوٹیفکیشن کا آئیکن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اب ہم ایک ٹری لے لیں گے اس کو سب سے پہلے آئل سے گریز کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم پیزا ڈو رکھ کے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے پھیلا لیں گے تقریبہ 5 منٹس لگیں گے آپ کو یہ پروسس کرتے ہوئے اچھے سے آپ نے پوری ٹری کے اوپر اس ڈو کو پھیلا لینا ہے تو بس اب یہ دیکھیں ہماری پوری ٹری میں پیزا ڈو اچھے سے پھیل گئی ہے اب ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے سائٹس کی کورنر بنا لیں گے تو بس اب ہم ایک پوک کی مدد سے اس کے اندر پرکز کر لیں گے یعنی کہ ہولز کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے سارے ہولز کر لی ہیں اب اس کے بعد ہم نے جو ہوم میٹ پیزا سوس بنا کے ریڈی کی تھی اس کو اس ڈو کے اوپر پھیلا لیں گے تقریبہ یہاں پہ ٹری ٹی سپون میں نے اس کو پیزا سوس اپلائی کی ہے آپ چاہیں اگر زیادہ پسند کرتے ہیں تو اور بھی اس کو پر ایڈ کر سکتے ہیں پہ یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر مزریل چیز جو ہم نے شریعت کر رکھی تھی وہ اس کو پر سپر کر لیں گے اس کے بعد اس کو پر چکن تکا لگا لیں گے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اگر آپ زیادہ پر ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ چیکن اس کو پر لگا لیا ہے اب اس کے بعد اس کو پر شملا میرچ ایڈ کر لیں گے ویجی ٹیبل آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پہ ٹوماتر پیاس اس طرح کی چیز بہت یمی بہت مویسٹ اور بہت زبردہ سے پیزا بند کر ریڈی ہوتا ہے آپ نے اس ریسیپی کو ایک بار ٹرائی کرنا ہے اور میرے سا اپنا فیڈ لیں گے تو بس یہ دیکھیں بیک ہونے کے لئے بلکل ریڈی ہیں اس طرح میں نے دوسرا پیزا بھی اس طرح ریڈی کر لیا تھا تو ہمارے دونوں پیزاز ریڈی ہیں بیک ہونے کے لئے اب ہم اس کو کڑائی میں بیک کر لیں گے دیکھیں پہلے ہی میں پری ہیٹ کر رکھی بھی تھی کڑائی اب اس کے اندر اس کو رکھ دیں گے پیزا کو اور اس کو کور کر رکھ دیں گے تقریبا تھرٹی تو تھرٹی فائف منٹس کے لئے تو تھرٹی فائف منٹس کے بعد دیکھیں ہمارا پیزا بلکل پرفیکٹ دن ہو گیا ہے بہت ہی پرفیکٹ ہمارا پیزا بن کر بیک ہوا ہے تو چلیں اب اس کو پین سے بائٹ نکالتے ہیں اور آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاتے ہوں کہ کتنا چیزی بن کر ریڈی ہوا ہے میری اس ہوم میٹ پیزا کی ریسپی کو فرنڈ فیملی میں بھی ضرور شیئر کیجئے گا دیکھیں کتنا سوفٹ ہمارا پیزا بن کر ریڈی ہوا ہے اور اندر سے کتنا چکن جوسی اور کتنا زیادہ چیزی بنا ہے یہ بیسٹ ہوم میٹ پیزا ریسپی ہے آپ نے اس طریقے سے ضرور پیزا بنا کر 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 نا ہے آپ مجھے دعائیں دیں گے جب آپ یہ پیزا بنائیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیس لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں اگری ریسپی میں اللہ حافظ